یکم اگست تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی جب انویسٹیگیشن ساتھ یہ عدالت نے ہدایت کر دی کہ یکم اگست تک چلان کمپلیٹ کر کے لائیں ساتھ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے لائیں تو جب چلان کمپلیٹ کر کے لائنا ہے تو میں نے کہا تھا ہمارے پاس چار حق کے یکیں ہیں یہ میں نے آپ کے چینل بھی کہا تھا اور دو دکھائیں ابھی میں نے ٹھیک ہے اور تیسرا ان کو ملنا ہے یکم اگست والے دن یکم اگست والے دن ایک اور اہم دن ہے وہ ابھی میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا وہ بھی ایک خوشی کا دن ہے اور اس فیملی کے لیے خوشی کا دن ہے اور اس میں بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کا جو حال ہوگا یکم اگست کو وہ بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے اور میں بھی میں اس دن کراچی جاؤں اور کچھ ٹائم میں دی بھائی کے ساتھ گزاروں زہرہ کیس میں ایک بڑا اہم کردار انہوں نے ادا بھی کیا ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں رسوائی کے ڈے ون سے جب یہ معاملہ میرے پاس آیا اور میں نے دو چیزوں کو دیکھا کہ ایک بچی کی عمر جو ہے وہ ایس ور ڈاکومنٹس کام تھی اور چونہ سال بچی کی جب عمر یہ سامنے آئی اور اس کے بعد پھر میرا پہلا موقف جو اس کیس کے حوالے سے تھا وہ یہی تھا کہ یہ بچی چودہ سال ہے اور کام عمر ہے اور یہ پراپر چائلڈ رسٹینڈ میریج ایکٹ سندھ میریج ایکٹ اور کرنیپنگ کا معاملہ ہے رمی صاحب اس بچی کو سب سے پہلے آپ ملے تھے جب لاہور میں آئی تھی جب آپ ایک گھر میں چھاپا مڑا تو آپ کو پتا چلا بچی کہاں پہ لے گئے آپ نے کچھ بتایا تھا میں اس وقت ہی آپ کو فیل ہو گا تھا کہ بچی واقعی مائنر ہے جی بلکل مجھے اسی وقت میں نے اور اس سے پہلے بھی مجھے یقین تھا لیکن جب میں نے فرس ٹیم بچی کو فیزیکل ہی یہاں پہ سندھ آباد کے علاقے میں دیکھا جہاں پہ یہ ہمارے جانے سے تھوڑے دیر پہلے یہ فرار ہوئے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا اور یہ چیزیں اس میں بچی بلکل یہ گلیر تھا مائنر تھی اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جس طریقے سے پنجابی نیورسٹی میں نے ملزمان کو شیلٹر پروائیڈ کیا گیا اور ایک کرنل صاحب جو تھے جنہوں نے تین دن تک ملزمان کو ریسٹ نہیں کرنے دیا گیا اور ایک ویڈیو بھی میری وائرل ہوئی تھی جس میں اصغر کا میں نے بیان لیا تھا اور اس ملزم کو ہم نے کس طریقے سے ریسٹ کیا باب مشکل جس کے لیے ہمیں سی سی پیو الہور اور پانچ ایس پی اور تین چار ایس اچھو اس کی ہمیں جو ہے وہ ہیلپ لینی پڑی اور پھر جا کے بڑی مشکل سے ہم نے اس شخص کو ریسٹ کیا تھا اور ہمیں تو اسی وقت دو چیزیں میں نے اسی وقت کلیر کر دی تھی ایک یہ کہ یہ بچی مائنر ہے دوسرا یہ پیور کرنیپنگ کا معاملہ ہے اور میں نے آپ کو یاد ہوگا ڈے ون سے یہ کہہ دیا تھا کہ چاہے اس موقف میں میں اکیلا بھی رہا جو میدی بھائی کے ساتھ جب بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی جی مختلف طرح کے نام دیے جا رہے تھے کہ یہ ٹرین والا وکیل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے نہیں اب تو آپ جہازہ لے بن گئے ہوئے ہیں جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جہاز اور ٹرین سے کوئی انسان کے سٹیڈس کا فرق نہیں پڑتا یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیں اور ضرورت کے حساب سے انسان نے چیزوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو مقصر بات یہ کہ میں نے دو دے ون سے پہ یہ کہا تھا کہ یہ کیڈنیپنگ کا معاملہ ہے اور یہ ہومنٹ ٹریفکنگ کا معاملہ ہے اور ایک سٹیج پہ جب میں سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا تو جیسے اقبال کلوڑل کی ہیں ریمارک سے جنہوں نے میری بات کے ساتھ اقری کیا اور کہا کہ یہ کیڈنیپنگ کا اور ہومنٹ ٹریفکنگ کا معاملہ ہے اور اسی لئے یہ ایک سنپا گیا تھا میٹر اور پھر ایک آئی جی سندھ بھی تبدیل ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ کہتے تھے کہ یہ بریانی گھا کر آ جائیں گے تو ہمارے جانے سے ایک آئی جی سندھ جو تھے وہ تبدیل ہوئے اور میں نے کہا تھا کہ ہر حال میں بچی پیش ہوگی اور کیڈنیپنگ کی دفعات لگ گئی لگنی ہی لگنی الحمدللہ وہ دفعات لگ گئی بچی مائنر ڈیکلیئر ہو گئی اور اس کے ڈاکومنٹس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے ابھی جب ٹرائل چلے گا تو ٹرائل میں ڈاکومنٹس کوئی پریفرنس دی جانی ہے کبھی بھی میڈیکل کو نہیں دی جائے گی تو رامی صاحب ابھی جو کہہ رہا ہے کہ بچی کا دوبارہ میڈیکل کے درخواست پوسیبل ہے تھا یہ سریعہ دیکھ لطیبہ ہی بنتا ہے ایک اس کے بارے میں طلاب آئی آپ کو زیادہ بتائیں گے کہ یہ میڈیکل بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے بھائی جنگی آج بلکل بھی نہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے کمپیٹنٹ میڈیکل بورڈ جو کہ سپریم کورٹ کی فائنڈنگ پر اسٹیبلش ہوا اس میں انہوں نے اسیس کیا بچی کی ایج ڈیٹرمن ہو گئی تو جب یہ لاہور میں مجیسٹیٹ صاحب کی کورٹ میں انہوں نے ایک پیٹیشن موو کی تھی اس کو دار علمان بھیجنے کی اس پیٹیشن میں انہوں نے فردر مسلینیس اپلیکیشن دے دی اس کا میڈیکل کروایا جائے حقائق نہیں رکھے گئے کورٹ کو مسلیڈ کیا گیا تو جب ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آرگومنٹ سٹارٹ کیے تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بچا تو آئیں بائیں شاہیں یہ کرنے لگے کیونکہ جب ایک میڈیکل بورڈ آپ دیکھیں کہ اس فورم پہ اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے اب اس کیس کی کاغنیزینس سیٹی کورٹ کراچی مجیسٹیٹ صاحب لے چکے ہیں وہاں پہ ٹرائل بیفور کورٹ پینڈنگ ہے تو اب جب ایک کمپیٹنٹ چوریز ڈکشن نے اس کی کاغنیزینس لے لی ہے تو اب یہاں پر تو جسٹ وہ ایک شیلٹر ہوم ایک دار علمان کی پٹیشن میں مسلینیس اپلیکیشن دے رہے تھے تو یہ تو کمپیٹنٹ جوریز ڈکشن نہیں تھی مجیسٹیٹ صاحب نے میری بات سے اگری کیا اور ان کی یہ تمام قسم کے انہوں نے وہ رد کی انہوں نے ایک ہسٹری کا کمپیٹنٹ میڈیکل بورڈ بنائے جو کہ سپریم کورٹ کی فائنڈنگ پر بنائے پاکستان کی سب سے سپیریئر کورٹ کی فائنڈنگ پر بنائے تو وہ اس بورڈ کو مجیسٹیٹ صاحب کی کورٹ میں چیلنج کر رہے تھے جامی صاحب آخر کے آگے کیا ہوگا یکم اگست تک اس کو زمانت ہے یکم اگست کے بعد تو نہیں لگتا کہ ایکسٹینڈ ہوگی اس حوالے سے آپ کے ہی چینل آپ کے چینل نے یہاں سے لہور آئی کورٹ سے میرا ایک انٹرویو لیا تھا زہیر نے جس نے پورٹیکٹیو بیل کروائی اور اس میں میں نے بالکل آپ کے آپ کے چینل کی مجودگی میں آپ کے چینل کے ذریعے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پورٹیکٹیو بیل کروا گیا اس نے اپنے آپ کو ملزم بنا لیا ہے اور یہ ثابت کر لیا ہے کہ میں مجرم ہوں اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں پریشان ہو گیا کہ جی اس نے تو بیل کروا لی اور وہ نکل جائے گا لیکن میں نے کہا کہ اس نے سنڈر کر لیا عدالت کے سامنے اب تو جو ہے نا وہ بکرا جو ہے وہ چھوڑی کے نیچے آ گیا سمجھیں اور وہ ہی ہوا کہ چودہ مائی اپنا جولائی تک اس کی وہ بیل تھی چودہ کے بعد جو ہے وہ اٹھارہ جولائی کو اس نے جا کے ملتان بینج سے کروائی جھوٹ بول کے جو بائیس جولائی تک ہوئی اور پھر لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا جی اس نے بیل کروالی میں نے کہا جی یہ زیادہ تک بیل نہیں چلے گی بائیس سے ملی پچیس تک اور پچیس کو میں نے کہہ دیا کہ زیادہ سے تین سے چار دن کی بیل ہے آہرکار جیلی ہے اور اب ملی ہے یکم اگز تک یکم اگز تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی جب انویسٹیگیشن ساتھ یہ عدالت نے ہدایت کر دی کہ یکم اگز تک چلان کمپلیٹ کر کے لائیں ساتھ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے لائیں تو جب چلان کمپلیٹ کر کے لائنا ہے تو میں نے کہا تھا ہمارے پاس چار حق کے یکیں ہیں یہ میں نے آپ کے جینرل بھی کہا تھا اور دو دکھائیں ابھی میں نے اچھا ٹھیک ہے اور تیسرا ان کو ملنا ہے یکم اگست والے دن اور اس فیملی کے لئے خوشی کا دن ہے اور اس میں بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کا جو حال ہوگا یکم اگست کو وہ بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے اور میں بھی میں اس دن کراچی جاؤں اور کچھ ٹائم میں دی بھائی کے ساتھ گزاروں تو اس میں یہ ہے کہ یکم اگست کو ان کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا سپرائز ملنے والا ہے اور ایڈ دی اینڈ آپ نے دیکھا کہ کل تک کہا جا رہا ہے بچی کا سٹیٹمنٹ ہونے جا رہا ہے بچی بچی سٹیٹمنٹ کے لیے جا رہی ہے تو میں نے رات کو کرنٹ رویو سریز ایک چینل ہے جس میں میں نے لائیو ہوا تھا میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بچی کا کوئی سٹیٹمنٹ ہونے نہیں جا رہا بچی ہالڈری مائنر ڈیکلیئر ہو چکی ہے اور اب اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے وہی ہونا ہے کہ مائنر چائل کے جو حفظات ہوتے ہیں سیف گارڈ جو ہوتے ہیں ان کو پوٹیکٹ کرنے کے لیے عدالت نے ایک تصدیق کرنی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ سندھ ہائی کورڈ کی جو ڈائریکشن تھی اس کی کمپلائنس کے لیے جو چیزیں ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے اس کو کمپلائنس کرنے کے لیے بچی کو بلایا تھا اور وہ فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد بچی کو آج چائل پروٹیکشن دوبارہ شفٹ کر دیا گیا اور ان کا بیان والی کہانے بھی بیٹھ گی اور کال تک یہ جو وکٹریاں بنا رہے تھے وہ وکٹریاں آج نہیں نظر آ رہی اور یہ جو کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا وہ اب عدالتیں چھوڑ گے عدالتوں میں نکام ہونے کے بعد اب آگئے پریس کانفرمیں پریس کانفرم سے اب آئیں گے سڑکوں کے اوپر آپ نے بالکل یہ رامے صاحب کی گفت کو سن لی اور یکم اگسکو کیا اور ہے جا رہا ہے انہوں نے بتا دیا کہ وہ سرپرائز ہے اب لیٹسی کیا ہوتا ہے اپنے میزمان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ